دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہائے گائز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک گائز میں آج بات کرنے جا رہی ہوں جس دوا کے بارے میں وہ انڈین ڈرگ سینٹر کمپنی کا پروڈیکٹ ہے جس کا نام ہے نائل ہینڈریٹ ڈی ٹی یہاں پہ جو ڈی ٹی ہے اس کا مطلب ہے ڈسپرسیبل ٹیبلیٹ دوستوں یہ جو نائل ہینڈریٹ ڈی ٹی ٹیبلیٹ ہے یہ نیمو سیلائٹ کی ڈسپرسیبل ٹیبلیٹ ہے جو دیرے دیرے باڈی میں جا کے گھل جاتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستوں جو نیو سیلائٹ کی ٹیبلیٹ ہے یہ درد اور بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں درد اور بخار میں استعمال ہوتی ہے اس کا استعمال انفلامیٹری کنڈیشن جیسی کی جوڑوں کا ڈس آرڈر جوڑوں کا درد ارترائٹیز ہوتا ہے یا فیور یعنی بخار ہوتا ہے پیریٹ کے دوران مہوالی کے دوران جو پین ہوتا ہے یا بدن کی اور درد اور بخار کی جس سے درد ہوتا ہے ان سب میں یہ دوا آپ کو ڈاکٹر دیتے ہیں اس کا جو مین ڈرگ ہے وہ نیمو سلائٹ ہے جس کی ماترہ اس میں ہینڈیڈ ایمج یعنی سو ایمجی ملی ہوئی ہے دوستو یہ نیمو سلائٹ ٹیبلیٹ ہے یہ آپ کھانے کے بعد لے تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد یا بھرے پیٹ میں اس کو کھاتے ہیں تو آپ کو پیٹ کے پیٹ کے افسیٹنس سے آپ کو نہیں گزرنا پڑے گر خالی پیٹ میں کھاتے ہیں تو آپ کو پیٹ میں ایٹھن مروڑ ہو سکتی ہے اس لئے کھانا کھانے کے بعد اس کو کھائے دوستو بہتر ہوگا کہ اس کی کم سے کم ماترہ آپ لیں اگرم سے ہائی ڈوز میں مت لیں اسے کی آپ کو دھیرے دھیرے اچھے اثر دے سکے اور نقصان بھی نہ کریں اس کو آپ ریگلر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بینہ ڈاکٹر کی سلا کہ آپ کو اس کا ریگلر استعمال نہیں کرنا ہے دوستو یہ جو دوا ہے اس کی سبھی دوائیوں کی طرح کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے جیسے کی جب یہ دوا آپ لیتے ہیں تو آپ کو مطلی الٹی اور پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے دھان رہے کہ دوا جیسے جیسے آپ لیتے جائیں گے باڈی آپ کی اڈاپٹ کر لے گی آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہونے بند ہو جائیں گے لیکن اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ نہیں جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بتانا ہے وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کا طریقہ کوئی نہ کوئی ضرور بتا دے گا دوستو یہ دوا آپ کی لیے سیف ہے اگر آپ اس دوا کو ڈاکٹر کی سلا سے استعمال کرتے ہیں تو اگر جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو دوا ریکیمنٹ کریں تو اپنے ڈاکٹر کو اپنی میڈیکل کنڈیشن یعنی اور کوئی بیماری یا اور کوئی دوا تو آپ نہیں کھاتے ہیں اس کے بارے میں بتانا نہ بھولیں دوستو دوستو جو عورتیں پیٹ سے ہیں یعنی پریگنٹ ہیں اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یعنی بریس فیوڈنگ عورتیں ہیں ان کو ڈاکٹر کی سلا سے اس دوا کو لینا ہے کیونکہ یہ دوا جو بچے گھر میں پل رہے ہوتے ہیں ان کو ن نقصان ہو سکتا ہے کر جائے کیونکہ ہر پیشنٹ کی کنڈیشن ہر انسانی کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ کوئی بھی دوا اگر آپ لے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور پوچھ لیں اپنے نزدیکی کسی بھی جنرل ڈاکٹر سے جنرل فیزیشن سے پوچھ کریں اس دوا کو لیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو نیموس ریٹ کی ماترہ ہے وہ سو ایم جی ہے اور یہ نون اسٹرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ ہے یعنی کہ یہ آپ کے بدن میں جاتی ہے اور جو کیمیکل میسنجر درد بخار ان سب کے لیے رسپونسپل ہوتے ہیں ان کو یہ بلوک کر دیتی ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ نارمل فیل کرنے رکھتی ہے اور اس میں درد جو ہے وہ دیرے دیرے ختم ہونے لگتا ہے دوستو یہ نیموس لائیڈ ایم جی ٹیبلٹ آپ درد بخار اور سبھی ٹائپ کے درد میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا ایک لیمیٹیڈ ڈوز لیتے ہیں ڈاکٹر کی صلاح سے تو یہ آپ کے لیے پور کی طرح سے سیف بھی ہے دوستو یہ جو آپ پیک دیکھ رہے ہیں یہ نیموس لائیڈ کا پیک ہے ڈیٹی یعنی ڈیسپرسیبل ٹیبلٹ ہے جو دھیرے دھیرے باڈی میں اندر جانے کے بعد یہ گھلتی ہے دوستو نیموس لائیڈ ڈیسپرسیبل ٹیبلٹ کا جو میں پیک دکھا رہی ہوں اگر آپ اس کی دس ٹیبلٹ کا ایک پتہ لیتے ہیں تو اس کی ایمار پی آپ کو تیس روپے پڑے یہ تیس روپے ایمار پی کا پیک ہے تو فرن یہ تھا ہمارا آج کا و ویڈیو اس نائل ہینڈڈ ڈیٹی پہ اگر ویڈیو آپ کو ہیل فل لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا ایسی کسی ویڈیو کے بارے میں جاننا کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور لکھیں دوستو اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں بار بار ان سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو مڈیسن لائن میں انٹرسٹ ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی ٹیک کیئر